دوستو سروعات میں ایک لڑکی کو دکھائے جاتا ہے جس کا نام ایلائیسہ ہوتا ہے ایلائیسہ ایک ایسی لڑکی ہے جو بول نہیں سکتی ہے ایلائیسہ کے ساتھ ایک بڑا آدمی بھی اسی گھر میں رہتا ہے ایلائیسہ صوبہ اٹھتے ہی سب سے پہلے اپنی حبس کو مٹاتی ہے اور اس کے بعد کہیں جانے کے لیے تیار ہوتی ہے تیار ہونے کے بعد ایلائیسہ ایک کمپنی میں جاتی ہے اور بہاں اسے ایک عورت ملتی ہے کہانی میں آگے پتہ چلتا ہے کہ ایلائیسہ اور وہ عورت ساپ سپائی کا کام کرتے ہیں باتروم سے لے کر کمپنی کی ساری سپائی ایلائیسہ اور اس عورت کے ہاتھ میں ہوتی ہے تب ہی کمپنی کا مینجر ایلائیسہ سے کہتا ہے کہ یہاں پر ایک بیس قیمتی چیز آ رہی ہے اور تم یہاں کی سپائی جلدی سے جلد کر دو تب ہی وہاں پر ایک کالے کوٹ والا آدمی آتا ہے اور اس کے ساتھ بکسے میں کچھ ہوتا ہے ایلائیسہ اس بکسے میں دیکھنے کی کوسس کرتی ہے کہ بکسے میں کیا ہے لیکن ٹھیک سے دیکھ نہیں پاتی ہے تب ہی وہاں کے ڈاکٹر اس بیس قیمتی چیز کو اندر کی طرف رکھ دیتے ہیں اور سارے نوکروں کو باہر جانے کے لیے کہتے ہیں باپس گھر آتے ہوئے ایلائیسہ اپنے پتہ سمان بھوڑے سے آ کر ملتی ہے جو ایلائیسہ کو کچھ کھلانے کے لیے ایک دکان پر لے کر جاتا ہے اور ایلائیسہ کا وہ دن ایسے ہی گجڑ جاتا ہے اگلے دن پھر ایلائیسہ روج کی طرح اپنی حوث مٹا کر کمپنی میں چلی جاتی ہے اور وہاں پر جا کر اس عورت کے ساتھ ساپ سپائی کا کام کرنے لگتی ہے جس باتروم میں وہ دونوں ساپ سپائی کر رہی ہوتی ہیں اسی باتروم میں وہ کالے کوٹ والا آدمی ٹوائلٹ کرنے کے لیے آتا ہے اور بے سرم بن کر انہی کے سامنے ہی ٹوائلٹ کرنے لگتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ ہمیں کسی بھی کام کو کرنے کے لیے سرمانہ نہیں چاہیے وہ اپنے ساتھ ایک چھڑی لاتا ہے اور ان سے باپس لے کر چلا جاتا ہے ایلائیسہ جیسے ہی چھڑی کی جگہ ساپ کر رہی ہوتی ہے وہ وہاں پر خون دیکھتی ہے کہانی کے اگلے سین میں کوٹ بالا آدمی تڑپتے ہوئے باہر نکلتا ہے دکھاتے ہیں کہ سیتان کو ٹریٹ کرتے ہوئے آگے کی دو انگلیاں اس کی کٹ گئی ہوتی ہیں تب ہی لنچ کا وقت ہو جاتا ہے ایلائیسہ اور وہ عورت کھانا کھانے کے لیے جاتے ہیں تب ہی کمپنی کا مینجر ان کے پاس آتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ بھاں کی سپائی جلد سے جلد کر دو ایلائیسہ کو ایک موقع اور مل جاتا ہے اس بے سکیمتی چیچ کے بارے میں پتہ لگانے میں اور وہ یہ موقع کھونا نہیں چاہتی تھی اگلے سین میں ایلائیسہ کو ساپ کرتے ہوئے اسی آدمی کی دو انگلیاں کٹی ہوئی ملتی ہیں اور وہ انہیں اٹھا کر پوکٹ میں رکھ لیتی ہے اور اسی چیچ کو دیکھنے کے لیے جاتی ہے جسے تھوڑی دیر پہلے کالے کوٹ والا آدمی لائے تھا وہ جیسے ہی اس کے پاس جاتی ہے وہاں پر ایک آدمی جیسا جانور اس کے پاس آتا ہے تب ہی مینجر پیچھے سے آ جاتا ہے ایلائیسہ ان انگلیوں کو اسے دے دیتی ہے کہانی میں آگے دکھائے جاتا ہے کہ جو بڑا ایلائیسہ کے ساتھ رہتا ہے اسے نوکری سے نکال دیا جاتا ہے اور اپنی کمپنی سے دوبارہ نوکری پر آنے کی درخواست کرتا ہے اگلے سین میں ایلائیسہ سب سے چھپ کر اس جانور کے لیے انڈے لے کر جاتی ہے بہاں جا کر دیکھتی ہے کہ جانور کو پانی میں باہر باندھ کر ڈال دیا گیا ہے وہ اس کے پاس جا کر بیٹھ جاتی ہے اور اسے انڈے کو بجا کر بلانے کی کوسس کرتی ہے انڈے کی آواز سنتے ہی جانور اوپر آ جاتا ہے اور ایلائیسہ کو دیکھنے لگتا ہے مانو ایسا لگ رہا ہوں کہ دونوں ایک دوسرے کو بہت پہلے سے جانتے ہیں ایلائیسہ اسے انڈے اپنے ہاتھ سے کھلانا چاہتی تھی لیکن وہ اسے ڈڑ جاتا ہے ایلائیسہ انڈے کو وہی پر رکھ دیتی ہے اور جانور اسے لے کر پانی میں کوچ جاتا ہے اور جلدی جلدی یہ کر کے ایلائیسہ وہاں سے باپس آ جاتی ہے کالے کوٹ والے آدمی کی نظر پہلے سے ہی ایلائیسہ پر ہوتی ہے جو ایلائیسہ کو کافی گندی طرح سے گھورتا رہتا ہے کہانی میں آگے کالے کوٹ والے آدمی کے پریبار کو دکھایا جاتا ہے جس کی ایک بیوی اور دو بچے ہوتے ہیں بچوں کو کھانا دینے کے بعد اس کی بیوی اسے اپنے کمرے میں بلا لیتی ہے اور اچھی طرح سے اس کی دھکان کو ختم کرتی ہے اور اس کا پتی بھی اس کی دھکان کو اچھی طرح سے مٹاتا ہے کہانی میں آگے روج ایلائیسہ اسی طرح اس کو انڈے کھلانے لگتی ہے اور جانور کو اس لڑکی سے پیار ہونے لگتا ہے ایلائیسہ کو اسے انڈے کھلانا بہت اچھا لگتا ہے اگلے سین میں ایلائیسہ اپنے گھر آ کر اپنے باتھروم میں جاتی ہے اور اسی جانور کے بارے میں سوچنے لگتی ہے ایسے ہی ایلائیسہ اسے روج انڈے کھلاتی ہے اور کچھ نہ کچھ نیا سکھانے کی کوسس کرتی ہے اور وہ جانور بھی الائیسا کو کوئی چوٹ نہیں پہنچاتا ہے ایک دن الائیسا اس جانور کو ڈانس سکا رہی ہوتی ہے اور ایسا کرتے ہوئے اسے ایک بہاں کا ڈاکٹر دیکھ لیتا ہے اس وقت ڈاکٹر الائیسا کو کچھ بھی نہیں کہتا ہے کہانی میں آگے دکھاتے ہیں کہ ڈاکٹر بھی اسی دیس کا باسی ہوتا ہے جہاں وہ جانور پائے جاتا ہے اور وہ یہ جانور والی بات اپنے لوگوں کو بلا کر انہیں بتاتا ہے وہ لوگ ڈاکٹر سے اس جانور کو سرکچت رکھنے کے لیے کہتے ہیں اگلے دن الائیسا جیسے ہی اس جانور سے ملنے کے لیے جاتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ جانور کئی جگہ چوٹل ہوتا ہے اور اس کے جگہ جگہ پر خون نکل رہا ہوتا ہے تب ہی وہاں پر کالے کٹ والے آدمی کو آتا دیکھ الائیسا پسین کے پیچھے چھپ جاتی ہے اس آدمی کے ہاتھ میں ایک کالے رنگ کی چھڑی ہوتی ہے جو اس جانور کو بار بار لگاتا ہے اور اسے بار بار کرنٹ مارتا ہے تب ہی اس کی نیجر وہاں رکھے ایک انڈے پر پڑتی ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ جانور کے پاس پہلے سے کوئی نہ کوئی آیا تھا الائیسا یہ سب چھپ کر دیکھ رہی ہوتی ہے تب ہی وہاں پر کمیسنر اور سب ڈاکٹر آ جاتے ہیں کوٹ والا آدمی کمیسنر سے اس جانور کو کٹنے کے لیے کہتا ہے کیونکہ وہ اس سے جانکاری پرابت کرنا چاہتا تھا کمیسنر اسے کٹنے کی پرمیشن دیتا ہے لیکن وہاں پر جو ڈاکٹر ہوتا ہے وہ اسے کٹنے کے لیے منع کرتا ہے پانی سے بہار پڑے جانور کو سانس لینے میں تکلیف ہونے لگتی ہے اور وہ تڑپنے لگتا ہے یہ دیکھ کر ڈاکٹر اسے پانی میں ڈالنے کے لیے مانگ کرتا ہے جانور کو پانی میں ڈال دیا جاتا ہے اور کمیسنر کوٹ والے آدمی سے جیسا چاہیں بیسا کرو یہ کہہ کر چلا جاتا ہے ڈاکٹر دوارہ منع کرنے پر کوٹ والے آدمی کی ڈاکٹر سے بحث ہو جاتی ہے ڈاکٹر اس جانور کو کٹنے سے بچانے کی کافی کوسس کرتا ہے لیکن سب کوسس اس کی بیکار جاتی ہے ایلائیسہ یہ دیکھ کر بہت زیادہ اداس ہو جاتی ہے کہانی میں آگے ایلائیسہ اپنے گھر جاتی ہے اور جس نے اسے پالا ہوتا ہے اسی سے جا کر کہتی ہے میری کمپنی میں ایک عجیب سا جانور آیا ہے اور مجھے اس سے پیار ہو گیا ہے اور میں اسے بچانا چاہتی ہوں لیکن بوڑا اس سے کہتا ہے کہ تمہیں ایک جانور سے پیار ہوا ہے اور وہ اس سے مدد کرنے کے لیے منع کر دیتا ہے لیکن ایلائیسہ اپنی جت پر آر جاتی ہے اور کہتی ہے کہ جانور کو جرور ہی بچانا ہے لیکن بوڑے کو ایک کمپنی سے آ جاتا ہے نوکری کا بلابہ اور وہ نوکری کا انٹرویو دینے کے لیے وہاں چلا جاتا ہے بہت ساری مسکت کرنے کے بعد بھی بوڑے کو نوکری نہیں ملتی وہاں کا مینجر اسے نوکری پر رکھنے سے منع کر دیتا ہے بوڑا پریسان ہو کر دوبارہ گھر لوٹاتا ہے اور باپس آتے ہوئے اسے یہ ایساس بھی ہوتا ہے کہ میں نے آج جو اس کے ساتھ بحث کی لڑکی کے وہ بہت کلت کی اور جیسے ہی بوڑا گھر میں گستا ہے لڑکی دروازہ کھولتی ہے تو میں سب سے پہلے یہی کہتا ہے کہ میں تمہاری جانور کو لانے میں مدد کروں گا اس کی یہ بات سنتے ہی لڑکی خوس ہو جاتی ہے اور اسے گلے سے لگا لیتی ہے کہانی میں آگے دکھایا جاتا ہے کہ جو ڈاکٹر ہوتا ہے جو لڑکی کی مدد کر رہا ہوتا ہے جانور کو بچانے میں اس سے بہی لوگ ملنے آ جاتے ہیں کیونکہ ڈاکٹر جو ہوتا ہے کسی اور دیس کا ہوتا ہے اور وہ اس جانور کو بچانا چاہتا ہے کیونکہ وہ جانور اس دیس کا بھگوان مانا جاتا ہے اگلے سین میں کالے کوٹ والا آدمی دکھایا جاتا ہے جو اس جانور کو پکڑ کر لائے ہوتا ہے اور وہ وہاں کار کے سوروں میں گھومنے آتا ہے اور وہاں سے ایک نئی چمچماتیو کار لے کر کمپنی جاتا ہے اگلے سین میں ایلائیسہ نام کی گونگی لڑکی کمپنی کی ہر گلی ہر جگہ کو چیک کرتی ہے کہ کہاں سے اس جانور کو گٹنیپ کر کے اچھی طرح سے نکالا جا سکتا ہے اور گھر آ کر بوڑے کو سمجھاتی ہے کہ بین آنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے اور بڑی حسیاری سے بین کو اسی راستے سے لائے جا سکتا ہے اگلے دن ایلائیسہ دوبارہ کمپنی جاتی ہے اور وہاں پر لگے سبھی کیمروں پر اچھی طرح سے نجر ڈالتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ کس کیمرے کو راستے سے ہٹائے جا سکتا ہے کمپنی میں ایلائیسہ جب سپائی کر رہی ہوتی ہے تب ہی اس کے پاس کالے کوٹ والا آدمی آ جاتا ہے اور کالے کوٹ والے آدمی کی نظر پہلے سے ہی ایلائیسہ پر ہوتی ہے وہ ایلائیسہ کے ساتھ گلت سمبند بنانا چاہتا تھا ایلائیسہ اس کی باتیں سن کر گھبرا جاتی ہے اور بہاں سے اٹھ کر چلی جاتی ہے کہانی کے اگلے سین میں ایلائیسہ سب سے پہلے اس راستے کے کیمرے کو اوپر کر دیتی ہے اور کمپنی کا بھئی ڈاکٹر ایلائیسہ کی مدد کر رہا ہوتا ہے جس کے دیس میں اس جانبر کو بھگوان مانا جاتا ہے اچانک ایلائیسہ کے گائب ہونے پر اس کے ساتھ جو کام کرتی ہے وہ عورت ایلائیسہ کو ڈھونڈنے لگتی ہے اور اگلے سین میں ایلائیسہ جیسے ہی جانبر کے پاس جاتی ہے جانبر جنجیروں سے بندہ ہوا ہوتا ہے تب ہی وہاں پر وہی ڈاکٹر آ جاتا ہے اور ایلائیسہ کو اس کی چاوی دیتیتا ہے تاکہ وہ جانبر کو کھول سکے اس کے بعد ایلائیسہ اسے کھول کر ڈگگی میں رکھتی ہے اور آگے کی طرف ڈھکا کر لے جانے لگتی ہے تب ہی آگے سے بھائی عورت ایلائیسہ کو دیکھ لیتی ہے جو اس کے ساتھ کام کرتی ہے وہ ایلائیسہ سے یہ سب کرنے کو منع کرتی ہے لیکن بہاں کے ڈاکٹر کو مدد کرتا دیکھ کر بھے بھی اس کی مدد کرنے لگتی ہے اور دوسری طرف بھوڑا جو بین لارہا ہوتا ہے اس کی بین چیک ہونے لگتی ہے اور بھوڑا وہاں پر پکڑا جاتا ہے بھوڑے کے اوپر کرمچاری پشٹل تان دیتا ہے تب ہی پیچھے سے ڈاکٹر آتا ہے اس کی گردن میں انجکسن لگاتا ہے اور بھوڑے کو وہاں سے بچاتا ہے اگلے سین میں ایلائیسہ اور بھوڑا اس جانبر کو گاڑی میں رکھ کر لے ہی جا رہے ہوتے ہیں تب ہی وہاں پر کالے کوٹ والے آدمی کو پتا چل جاتا ہے اور وہ ان کا پیچھا کرتے ہوئے پشٹل سے گولی چل جاتا ہے لیکن وہاں ایلائیسہ کا نصیب اچھا ہوتا ہے اور وہ وہاں سے نکل جاتی ہے کہانی کے اگلے سین میں ایلائیسہ اس جانبر کو اپنے گھر لے آتی ہے اور اسے نہانے والے ٹب میں رکھتی ہے اور اس میں بہت سب دوائی ڈالتی ہے جو اسے ڈاکٹر ندی ہوتی ہیں جیسے ہی دوائی اور نمک اس پانی میں ڈالتی ہے اس جانبر کو اچھے سے سانس آنے لگتی ہے بعد میں ایلائیسہ اس جانبر کو اچھے سے سب کچھ شکانے لگتی ہے جو اس کے نورمل طور طریقے ہوتے ہیں اور اگلے دن دوبارہ کمپنی میں ایسے جاتی ہے جیسے اس نے کچھ کیا ہی نہ ہو یہاں تک کہ اس کے ساتھ والی عورت بھی یہ کہتی ہے کہ آج ایسے رہنا ہے جیسے ہمیں کچھ پتا ہی نہیں ہے دوسری طرح بوڑا اپنے گھر میں اس جانبر کی اچھی طرح سے رخوالی کر رہا ہوتا ہے اگلے سینو اس کالے کوٹ والے آدمی کو ایلائیسہ اور اس عورت پر تھوڑا سا سکھ ہوتا ہے اور ان سے پوستات کرنے کے لیے انہیں اپنے آفیس میں بلا لیتا ہے اور بہاں پر بے دونوں ایسے جواب دیتی ہیں جیسے انہیں کچھ پتا ہی نہ ہو تبھی کالے کوٹ والے آدمی اپنے آپ پر گصہ کرتا ہے اور انہیں جانے کے لیے کہہ دیتا ہے ایلائیسہ جاتے جاتے کالے کوٹ والے آدمی کو دھیان سے دیکھتی ہے اور من ہی من میں مسکراتی ہے پیچھے سے بللی آواز کرتی ہے بللی اس عجیب سے جانبر کو دیکھ کر اس پر فسکار مارتی ہے باپس بہی جانبر بھی بللی کی طرف کو فسکار مارتا ہے اور جیسے ہی بوڑے کیاں کھلتی ہے وہ دیکھتا ہے کہ بللی کو کھا رہا ہوتا ہے بڑے کو آتا دیکھ کر جانبر وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے اور اسی بیچ بڑے کے ہاتھ میں اپنے ناکھون بھی مار جاتا ہے اور جیسے ہی ایلائیسہ کھر آتی ہے بڑے کو اپنے ہاتھ پر پٹی بانتے ہوئے دیکھتی ہے بڑا ایلائیسہ کو ساری بات بتاتا ہے اور اس جانبر کو ڈھونڈنے کے لیے کہتا ہے ایلائیسہ اس جانبر کو đھونڈنے لگتی اور دیکھتی ہے وہ ہال میں اکیلا سینیما دیکھ رہا ہوتا ہے وہاں سے جانبر کو گھر بلا کر لاتی ہے اور بڑے سے بھی اس جانبر کی دوشتی کروا دیتی ہے جانور بودے کے پاس جاتا ہے اور اس کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے اور اس کی چوٹ پر بھی ہاتھ رکھ دیتا ہے دوسری طرف کالے کورٹ والے آدمی کو اس ڈاکٹر پر تھوڑا سا سکھ ہو جاتا ہے اور اسے پوچھتاس کرنے لگتا ہے پوچھتاس کرنے پر ڈاکٹر اسے کہتا ہے کہ میں اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا اگلے سین میں الائیسہ اس جانور کے پاس جاتی ہے اور اسے چھونے کی کوسس کرتی ہے اسے ایسا کرتا دیکھ جانور بھی ایلائیسا کو چھونے کی کوشش کرتا ہے لیکن جیسے ہی جانور چھوتا ہے ایلائیسا اسے ڈڑ جاتی ہے اور گیٹ سے باہر جا کر اس کے بارے میں سوچنے لگتی ہے دوبارہ ایسا ایلائیسا پھر واتھروم میں آتی ہے اور اس کے سامنے اب کی بار پورے کپڑے اتار کر جاتی ہے اور اس جانور کے ساتھ ایلائیسا اچھی طرح سے سمبھوک کرتی ہے اور اگلے دن میں ڈوٹی پڑ جاتی ہے تو اسے عورت کہتی ہے کہ آج تم بہت خوش دکھ رہی ہو اس بات پر ایلائیسا بھی اسے سارے کر کے بتاتی ہے کہ اس جانور کے پاس بھی پینش ہے اور میں اسے پیار کرنے لگی ہوں اور رات میں نے اس کے ساتھ سمبند بھی بنائے کہانی میں آگے ڈاکٹر سے بہی لوگ ملنے آتے ہیں جو اس جانور کی ڈاکٹر سے خبر لیتے رہتے ہیں ڈاکٹر ان سے کہتا ہے کہ میں نے جانور کو صحیح سلامت صحیح جگہ پر پہنچا دیا ہے اور اب خطرے کی کوئی بات نہیں ہے یہ بات سن کر وہ لوگ ڈاکٹر پر بھروسہ کرتے ہیں اور وہاں سے چلے جاتے ہیں دوسری طرف اس کالے کوٹ والے آدمی کو یہ بات پچنے رہی ہوتی ہے کہ اس کے ہوتے ساتھ وہ جانور قائب ہو کیسے گیا وہ پریسان ہو کر آدھی رات میں ہی اس جانور کو ڈھونڈنے کے لیے نکل جاتا ہے بھائی اگلے سین میں ایلا ایسا نام کی لڑکی اس جانور کے ساتھ اکیلے کمرے میں ہوتی ہے اور وہ یہ من میں سوچتی ہے کہ اگر کمرے کو پوری طرح سے پانی سے بھر دیا جائے تو اس کے ساتھ سمبوک کرنے میں کتنا مجھا آئے گا اور وہ یہ کرنے کے لیے کمرے کے دروازے کے نیچے کپڑا لگا دیتی ہے اور پانی کی ساری ٹنکیوں کو کھول دیتی ہے کمرے میں پانی اکھٹا ہونے لگتا ہے اور لڑکی بھی صحیح موقع دیکھ کر اپنے کپڑے اتار دیتی ہے پانی سے کمرہ زیادہ بھر جانے کے کاران اس کے نیچے پانی ٹپکنے لگتا ہے ایلا ایسا کے گھر کے نیچے ایک ہال ہوتا ہے اور اس میں پانی ٹپکنے لگ جاتا ہے پانی ٹپکتے ہی ہال کے سارے بیکتی بہاں سے اٹھ کر جانے لگتے ہیں تب ہی سینیما ہال کا مینیجر ان کے گھر میں آ جاتا ہے اور بوڑے سے کہتا ہے کہ تمہارے گھر سے پانی کیوں ٹپک رہا ہے بوڑا جیسے ہی ایلا ایسا کے باتھروم میں جاتا ہے بے دیکھتا ہے اس سے لپٹی ہوئی ہے اور اسے اس عوستہ میں دیکھ کر پیچھے ہٹ جاتا ہے کیونکہ بولڑکی اس بوڑے کی نئی ہوتی ہے چھوٹی پن میں بولڑکی اسے ندی کے کنارے ملی تھی تب ہی دوسری طرف کالے کوٹ والے آدمی کا ایک آدمی اس ڈوکٹر پر نجر رکھ رہا ہوتا ہے کی وہ ڈوکٹر کہاں جاتا ہے اور کیا کرتا ہے بھائی کہانی کے اگلے سین میں سہر میں اس دن بہت تیج بارس ہونے لگتی ہے اور وہ جانبر ایلا ایسا کے گھر سے بارس کو بڑی گوھر سے دیکھ رہا ہوتا ہے تب ہی ایلا ایسا اس کے پیچھے آتی ہے اور اس پر ہاتھ رکھ کر تھپ تھپ ہی دیتی ہے اور جیسے ہی اپنا ہاتھ اٹھا کر دیکھتی ہے ہاتھ پر اس جانبر کا کلر آ جاتا ہے وہ یہ دیکھ کر سمجھ جاتی ہے بھائی پر کالے کورٹ والا آدمی کمیسنر سے کہتا ہے کہ میں جانبر کو ڈھونڈنے کے جی توڑ کے خوشش کر رہا ہوں اور میں جلد ہی اس جانبر کو ڈھونڈ لوں گا تب ہی کمیسنر اس سے کہتا ہے کہ اگر اگلے چوبیس گھنٹے میں تمہیں وہ جانبر نہیں ملا تو اپنی نوکری کو تم کھو دینا ہی سمجھنا اور اتنا کہہ کر ہی کمیسنر وہاں سے چلا جاتا ہے بھائی دوسری طرف ایلا ایسا کی دستاریک آ جاتی ہے جو اس نے جانبر کو پانی میں چھوڑنے کے لیے رکھی ہوتی ہے کیونکہ ایلا ایسا اب اسے سچا پیار کرنے لگی تھی اور اس جانبر کو چھوڑنا اسے آسان نہیں لگ رہا تھا کہانی میں آگے دکھاتے ہیں کہ اگلے دن ایلا ایسا ایک کونے میں بیٹھ کر رو رہی ہوتی ہے اور اسے روتے ہوئے بھائی عورت دیکھ لیتی ہے جو اس کی فرینڈ ہوتی ہے تب ہی ایلا ایسا اسے بتاتی ہے کہ میرے گھر پر جو جانبر ہے چکا ہوتا ہے اور اسے یہ بھی نہیں پتا ہوتا ہے کہ کالے کوٹ والا آدمی اس کا پیچھا کر رہا ہے وہ وہاں سے اپنی کار اٹھا کر اپنے آدمیوں سے ملنے چلا جاتا ہے اس کا اپنے آدمیوں سے ملنے کا ایک رول ہوتا ہے اسے ان کی جیسی بھاسا بولنی پڑتی ہے اور اس دن بھاسا تھوڑی سی غلط ہو جاتی ہے اور وہ دوسرا بیکتی اس ڈاکٹر کو گولی مارنے لگتا ہے تب ہی وہاں پر کالے کوٹ والا آدمی پہنچ جاتا ہے اور وہ ان دونوں کو گولی مار دیتا ہے جو اس ڈاکٹر کو گولی مار رہے ہوتے ہیں اور اس آدمی کے سامنے ڈاکٹر کی ساری چوڑی پکڑی جاتی ہے وہ ڈاکٹر کو ٹورچر کرنے لگتا ہے اور اس ڈاکٹر سے اس جانبر کے بارے میں پتا پوچھنے لگتا ہے ناکٹر گھر برا کر اس جانبر کا پتا بتا دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ جو عورتیں اپنی کمپنی میں ساپ سپائی کی نوکری کرتی ہیں وہ جانبر ان کے ہی گھر ہے تب ہی اگلے سین میں کالے کوٹ والا آدمی اس موٹی عورت کے گھر پہنچ جاتا ہے جو اس ایلائیسا کی دوست ہوتی ہے اس کے پوچھنے پر عورت کچھ نہیں بتاتی ہے لیکن اس کا پتی سب کچھ بتا دیتا ہے جیسے ہی کالے کوٹ والے آدمی کو ایلائیسا کے گھر کا پتا چلتا ہے وہ اس کے گھر کے لیے نکل جاتا ہے تب ہی موٹی عورت ایلائیسا کو فون کر کے بتاتی ہے کہ کالے کوٹ والے آدمی کو ساری بات پتا چل گئی ہے اور تم وہاں سے جلدے سے جلدے نکل جاؤ جیسے ہی وہ آدمی ایلائیسا کے گھر پہنچتا ہے وہاں پر اسے کچھ بھی نہیں ملتا ہے کیونکہ ایلائیسا اور بڑا اس جانبر کو پہلے ہی وہاں سے نکال کر لے جا چکے ہوتے ہیں تب ہی اس آدمی کی نظر اس کلنڈر پر پڑتی ہے جو ایلائیسا نے اس جانبر کے لیے بنایا ہوتا ہے یہ دیکھتے ہی اسے پتہ لگ جاتا ہے اور وہ ایلائیسا کو ڈھونڈنے کے لیے نکل جاتا ہے آگے ایلائیسا اور بڑا اس جانبر کو پکڑ کر ندی کی طرف لے ہی جا رہے ہوتے ہیں جو کہ جانبر کو ایلائیسا سے پیار ہو جاتا ہے اور وہ ایلائیسا کو پیچھے کی طرف مڑ کر دیکھنے لگتا ہے ایلائیسا بھی اسے جاتے دیکھ بہت اداس ہو جاتی ہے تب ہی پیچھے سے کالے کٹ والا آدمی آتا ہے اور بوڑے کو ایک سریعے سے مارتا ہے اور اپنی گن کو نکال کر جانور کی طرف فائر کرتا ہے اور جانور کو دو گولی مار دیتا ہے دو گولی لگتے ہی جانور نیچے گر جاتا ہے اور پھر وہ ایک گولی ایلائیسا کو مارتا ہے اور ایلائیسا بھی نیچے گر جاتی ہے تب ہی پیچھے سے کوئی بھاری چیز لے کر بوڑا اس کے سر میں مارتا ہے اور وہ آدمی نیچے گر جاتا ہے اور بوڑا ایلا ایسا اور جانور کے پاس جا کر رونے لگتا ہے تب ہی اگلے سین میں جانور کو ہو ساتا ہے اور اپنے آپ کھڑا ہونے لگتا ہے جہاں اسے گولی لگی ہوتی ہے وہاں پر وہ اپنا ہاتھ رکھتا ہے اور گولیوں کے نسان ختم ہو جاتے ہیں جو کی کالے کوٹ والا آدمی اپنی گن میں گولیاں بھر رہا ہوتا ہے بہوی رک جاتا ہے جانور اس آدمی کے پاس جاتا ہے آدمی اسے دیکھ کر کہتا ہے آج مجھے پتا چلا کہ تم سچ میں بھگوان ہو اتنا سنتے ہی جانور اس آدمی کے گلے میں اپنے ناخون مار دیتا ہے اور کالے کوٹ والا آدمی نیچے گر کر مر جاتا ہے گولیوں کی آواز سن کر وہاں پر میڈیا اکھٹا ہونے لگتا ہے جیادہ دیر نہ لگاتے ہوئے جانور اس بوڑے سے ایلا ایسا کو اپنے ہاتھوں میں مانگتا ہے اور اسے لے کر پانی میں کوچ جاتا ہے پانی میں جانے کے بعد پہلے تو وہ ایلا ایسا کی چوٹ کو ٹھیک کرتا ہے جہاں پر اسے گولی لگی ہوتی ہے اور بعد میں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ایلا ایسا کے گردن پر جو نسان ہوتے ہیں وہ اس کی سانس لینے کے لیے ہوتے ہیں اور ایلا ایسا ندی کے کنارے اس لیے ملی تھی کیونکہ بے اسی کی پڑھ جاتی کی ہوتی ہے اور دونوں خوشی سے پانی میں رہنے لگتے ہیں اور مووی کا انت یہی پر کر دیا جاتا ہے